پاکستان تحریکن صاحب کی ایک بڑی گرفتاری عمل میں آگئی ہے نیاب ترہمین کو چیلنج کرنے والے درخواست گزار امران خان صاحب خود اس فیصلے کی زد میں بھی آ سکتے ہیں اب امران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع ہو گئی تھی اور اب اس درخواست کی زمانت کو نمبر لگ گیا ہے ڈی جی آئی سی لیفٹر جنرل ندیم انجم کی مدت ملازمت میں توسیق کر دی گئی ہے کہ ایک سینر انکر پرسن کو نوکری سے فارق کر دیا گیا ہے ایک امریکی صفیر کو سزا ہو گئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین اس ویڈیو کے اندر بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ڈی جی آئی سی کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر آئی ہے کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ایک امریکی صفیر کو سزا ہو گئی ہے یہ سزا کیوں ہی ہے اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے اور پاکستان تحریکن صاحب کی ایک بڑی گرفتاری عمل میں آگئی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے اند تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے سات لاکھ پچپن ازاز سبسکرائبرز کے اوپر اب ہم پہنچ چکے ہیں فورٹی فائف تاؤزن سبسکرائبرز اپنے شورٹ ٹرم ٹارگٹ کے حوالے سے تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب تو دو چینل پریز پریس دو بیل آئیکن تاکہ اینڈ آل ویڈیوز تاکہ آپ کو ہمارے نوٹفکیشنز ملیں اور پریز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا کریں تو اس پہ اس کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ ضرور کیجئے آپ کے کومنٹ سے جو ہے وہ ہمیں فیڈباک ملتا ہے ویڈیو اچھی ہے بری ہے یا کسی بھی ایشو کے اوپر آپ کومنٹ ضرور کیا کریں خبروں کے سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہیں جناب کل رات کو جو دھماکہ ہوا تھا پیٹرول کے حوالے سے اور پیٹرول کی قیمت میں چھبیس روپے کا اضافہ ہوا ڈیزل کی قیمت میں تقریباً سترہ روپے کا جو اضافہ ہوا عوام بل بلا اٹھے ہیں اس کی وجہ سے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مہنگائی کا طوفان اب آنے والا ہے ویسے تو یہ سلسلہ چلی رہا ہے لیکن جو انفلیشن آپ کی پچیس چھبیس پرسنٹ کے اوپر تھی یہ ڈیفرنٹلی اب جمپ کرے گی کیونکہ اس سے مختلف جو شعبے ہوتے ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو آپ کی ڈیلیوریز کا شعبہ ہو آپ کا جو زراد کا شعبہ ہے وہاں پہ بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے تو ہر جگہ کے اوپر اس کا بہت بڑا افیکٹ آنے والا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ہر پروڈک کی کاسٹ بھی جو ہے وہ انکریز کرے گی جب کاسٹ انکریز کرے گی تو آپ سے بھی اس کی سیلنگ پرائس جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی تو کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ عوام کو فیلال بالکل شورٹ ٹرم کے اندر نہیں مل رہا اور میں تو صرف اب حیران ہوتا ہوں کہ اب انقریب جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے اس سے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے بائی دوئے میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایک سینئر انکر پرسن کو نوکری سے فارق کر دیا گیا ہے وہ سینئر انکر پرسن کون ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے پیٹرول کے حوالے سے ہمیں بات کرنا چاہوں گا جیو نے یہ خبر دی ہے اور جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کی آئی ایم ایف کے ساتھ پیٹرول پر ساٹھ روپے اور ڈیزل پر پچاس روپے لیوی آئیت کرنے کی شرط اب مکمل کر دی گئی ہے بیسیکلی اس کے اندر انگل اس بات کا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو ہے وہ ایک لیوی ایک ڈیوٹی جو ہے وہ لگانی تھی اور آئی ایم ایف نے کہا باتا کہ جی پیٹرول کے اوپر ساٹھ روپے اور ڈیزل پر پچاس روپے آپ لگائی ہے اور یہ معایدہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے دور کا ہوا ہے جسے مرالا وار ایمپلیمنٹ کیا جاتا رہا پی ٹی آئی ایم کی گورنمنٹ نے بھی اس معایدے کو کنٹینیو کیا کرتے رہے آہستہ 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 یہ جو لیوی کا جو مارجن تھا یہ بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور اب جو ہے وہ نمبر وہ جو ٹاگٹ تھا جو آئی ایم ایف کی جانب سے دیا گیا تھا وہ اب پورا ہو گیا ہے تو جس کی وجہ سے یہ جو چھبیس روپے کا پٹاخہ بجائے اور سترہ روپے کا ڈیزل کا جو پٹاخہ بجائے اس کے اندر یہ ریزن بھی شامل ہے لیکن اب ظاہری بات ہے اس کو پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جنہی پی ٹی آئی نے معایدہ کیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے بھی اس معایدے کے اوپر جو ہے وہ کوئی ریلیکسیشن نہیں لی بلکہ اس کو اسی طرح یہ امپلیمنٹ کروایا ہے تو آج جو آپ کا برا حال ہو رہا ہے اس میں یہ دونوں حکومتیں ہیں عمران خان صاحب کی حکومت بھی اور شباہ شریف صاحب کی حکومت بھی دونوں نے اپنے اپنے حصے ڈالے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معایدہ کر کے آچھا جی اس میں خبر میں مزید لکھا ہے اس معایدے پر موٹر سپیرٹ پیٹرول پر اس کی انٹرنیشنل قیمت کے اوپر ساٹھ روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولیپنٹ لیوی جو سولہ ماہ کی پی ڈی ایم حکومت کے دور میں قسط وار بڑھائی جاتی رہی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولیپنٹ لیوی پچاس روپے لیٹر لگانے کا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہوا تھا پندرہ اور سولہ ستمبر کی درمیانی رات اس پر عمل درامت کر دیا گیا ہائی سپیڈ ڈیزل پر باسٹھ روپے لیٹر اور پیٹرول پر ساٹھ روپے لیٹر پی ڈی ایل لگائی جا چکی ہے اب آئندہ مہینوں میں وزارت خزانہ پیٹرول اور ڈیزل پر پی ڈی ایل نہیں لگایا کرے گی یہ بات تیپ آگئی ہے کہ چونکہ پانچ چھ روپے پیٹرولیم ڈیولیپنٹ لیوی سولہ ستمبر سے وزارت خزانہ نے لگا کر اسے ساٹھ روپے لیٹر پورا کرنا تھا چنانچہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات کی قیمتوں میں ردو بدل کا اعلان ہر مہینے کی پہلی اور سولہ تاریخ سے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کیا کرے گی تو یہ وجہ ہے جناب جس کی وجہ سے آپ کا پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے جناب کے تحریک انصاف کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی مضمت کی گئی ہے تحریک انصاف کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نگرہ حکومت ہر لحاظ سے پی ڈی ایم کی مجرمانہ حکومت کی توسیع و تسلسل ہے امید تھی انواروں لوگ کاکڑ مجرموں کے وارث بننے کے بجائے کسی بہتر راہ کا انتخاب کریں گے ترجمان کا کہنا تھا کہ نالائک اور برائے نام نگرہ حکومت عوام کو دفن کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کی تباہ کن لہر کی شدت بڑے گی ترجمان کا کہنا تھا کہ پیٹرولیوم اسمات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لے کر بھتا خوری کا حکومتی سلسلہ بند کیا جائے یہ ڈیلیبرٹلی پولٹیکس اس کے اوپر کھیلی جا رہی ہے ان کو پتا ہے اس بات کا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسیز بھی جو ہیں وہ پہلے سے بڑھ چکی ہیں کافی زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ وہی جو تھوڑی دے پہلے میں آپ سے بتا رہا تھا کہ پیٹرولیوم لیوی جو ہے خود ہی انہوں نے معایدہ کیا ہوا تھا اور ان کو پتا تھا کہ ایمپلیمنٹ ہونا ہے اب اس کے اوپر دیفنیٹلی پولٹیکس جو ہے وہ کھیلی آ رہی اور یہ تمام جماعتیں کرتی ہیں ایون جب عمران خان صاحب کی بھی حکومت تھی اور وہاں پہ بھی جو پٹرول بڑھتا تھا تو نون لیگ بھی یہی کرتی تھی کہ دیکھیں پانچ اوپرے آپ نے پٹرول کی قیمت بڑھا دی اور اگر آپ میرے اس پر کی وی لوگز اٹھا کے دیکھیں تو میں تب بھی یہی کہتا تھا کہ بھائی اس کا زیادہ جو قصور وار ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل آئل پرائسیز ہوتی ہیں اگر وہ کم بھی جب ہوتی ہیں ایون دو یہ بھی جو دوسری سائیڈ ہے وہ یہ کہ جب کم بھی ہوتی ہیں تو تب بھی یہ لوگ بھنگرے ڈالنے کے لئے آ جاتے ہیں اوہ بھلے بھلے کمال کر دیا عوام کو نلیف دے دیا اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا انٹرنیشنل آئل پرائسیز نیچے آتی ہیں جس کی ویسے قیمتیں کم ہوتی ہیں اور جب وہ بڑھتی ہیں تو پھر بڑھانی بھی پڑھتی ہیں باقی اس کے اوپر سیاست چلتی رہتی ہے یہ تحریکہ انصاف بھی کر رہی ہے یہ نون لیگ بھی کیا کرتی تھی اور یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلے گا اچھا جی آگے چلیں اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ کے نیب ترامیم کلدم قرار دینے کے فیصلے سے جہاں دیگر سیاستدانوں کے لئے مشکلات ہوں گی وہی نیب ترامیم کو چیلنج کرنے والے درخواست گزار عمران خان صاحب خود اس فیصلے کی زد میں بھی آ سکتے ہیں خبر یہ ہے جنگ میں آئی بھی ہے کہ جناب جس وقت نیب ترامیم کو چیلنج کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے اس وقت حالات کچھ اور تھے بعد میں جب نیب میں عمران خان پر القادر ٹرس کی انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا تو چیرمن پی ٹی آ نے اپنے دفاع میں موقف اپنایا کہ القادر ٹرس کا فیصلہ کابینہ کا تھا اور نئی نیب ترامیم کے تحت کابینہ کے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے تو یہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کلیم کیا تھا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بیچاری کابینہ کو تو ویسی کہہ دیا گیا تھا ہے سیڈ لفافیں آپ نے کھولنے نہیں ہیں اور یہ جو کچھ بھی اس وقت وہ کیا دھرا تھا جو کچھ بھی کابینہ کے اندر ہو رہا تھا وہ عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے کیا تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اب وہ ڈال کیا رہے ہیں کہ نہیں نہیں تو کیابنٹ نے کروایا اسی جناب یہ کیابنٹ نے کیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے عمر چیما صاحب نے دی ہے اور یہ ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک سرکاری ذریعہ نے تزدیق کر دی ہے کہ ڈی جی آئی سائی لفٹ جنرل ندیم انجم کی مدت ملازمت میں توسیق کر دی گئی ہے جس سے اس معاملے میں کی جانے والی قیاس رائیاں دم توڑ گئی ہیں ذریعہ کے مطابق جنرل ندیم انجم تا حکم ثانی اس عوضے پر کام کریں گے اس زمین میں سمری چودہ ستمل کو منظور کی گئی تھی اس میں خبر میں لکھا جی قبل اسی سابق وزیراعظم شباب شریف نے ڈی جی انٹیلیجنس بیورو ڈی جی آئی بی فواد صد اللہ کو ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک ہفتہ قبل عہدے میں تین سالہ توسیع دی تھی اور لفٹ جنرل ندیم انجم نے بیس ستمبر دوزار اکیس کو فیض حمید کے جگہ ڈی جی آئی سائی کا عہدہ سنبالا تھا جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تائنات کیا گیا تھا اس سے قبل جنرل ندیم انجم کور کمانڈر کراچی تھے تری سٹار جنرل کی حیثیت سے ترقی ملنے کے بعد سے وہ ستمبر دوزار انیس سے کراچی میں تائنات تھے ان کا تعلق مہرہ شیخان گجر خان سے ہے انہیں ستمبر انیس سو اٹھاسی میں کمیشن ملا وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اٹھتر ویں لانگ کورس سے ہیں اور ان کا تعلق پنجاب ریجمنٹ سے ہے جنرل ندیم کے پی میں زمن ہونے والے قبائلی علاقوں سے لے کے بلوچستان تک اور لائن آف کنٹرول پر مختلف اہم عوضوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں انہوں نے کورم اجنسی میں ایک برگیڈیر ایک برگیڈ کی کمانڈ کی اور انسپیکٹر جنرل کے طور پر ایف سی بلوچستان کی سبرہی بھی کی انہوں نے برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس سٹاڈی سے گراجویشن کیا اور امریکہ کے ہونلولو میں ایشیا پیسیفک سینٹر فار سیکیورٹی سٹاڈی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تو اگرچہ ان کے پیش رو جنرل فیض امیر کو پبلسٹی کا شوق تھا اور وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کی تصویر اکثر قومی میڈیا میں شائع ہوتی رہتی تھی لیکن جنرل ندیم نے وزیراعظم آفس کو اپنی تصویر جاری کرنے سے روک دیا تھا وہ اس بارے میں اس قدر حساس تھے کہ ایک تصویر شائع کرانے کے لیے انہیں اس تصویر سے بزریا فوٹو چاپ الہدہ کر دیا گیا یہ تصویر بل گیٹس کے عزاز میں دیا گیا زہرانے کی تھی ایون دو بعد میں جنرل ندیم نے جو ہے وہ ایک پوری پریس کانفرنس بھی کی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل ہی کبھی ٹی وی پہ نہیں آئے ہوئے انہوں نے پریس کانفرنس بعد میں جو ہے وہ کی ہوئی ہے بڑی بلکے طویل پریس کانفرنس تھی اس کے علاوہ انسار عباسی صاحب کی یہ خبر ہے ان کی خبر بھی جنگ کے اندر چھپی ہے انہوں نے کہا جی اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن قبل سبک دوش ہونے والے چیف جسس عمرتہ بندیال نے حکومت سے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ قواعد و زوابط اور پالسی میں نرمی کرتے ہوئے اور صرف ایک مرتبہ کے لیے پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ پی ڈی بلیو ڈی کے ان درجن و یومیاں عجرت پر کام کرنے والے ملازمین کو ریگلرائز یعنی پکا کر دیا جائے جو سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤسز لوجز اور ریجسری میں منٹرنس کا کام کرتے ہیں سرکاری دستاویز سے پتا چلتا ہے کہ بائیس اگز دوزار تئیس کو ریجسٹرہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ میں ہونے والی ایک میٹنگ شریک میں سرکاری افسر کو بتایا تھا کہ چیف جسس نے خواہش کی ہے کہ مذکورہ ملازمین کو ریگلر کیا جائے اور اس کے لیے پی ڈیو ڈی کے قواعد و زوابط میں نرمی کرتے ہوئے ریگلائزیشن کا عمل شروع کرنا چاہیے اور نئی بھرتیوں کے بجائے مذکورہ ملازمین کو ترجیح دی جانی چاہیے تو ایک خبر جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے اس کے علاوہ سائفر کیس میں جس میں عمران خان صاحب کی زمانت جو ہے وہ کی درخواست مسترد ہو گئی تھی اس سپیشل کورٹ سے اس سلسلے میں اب عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع ہو گئی تھی اور اب اس درخواست کی زمانت کو نمبر لگ گیا ہے اسلامباد میں ڈائری نمبر لگنے کے بعد چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پیر کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے چیرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں درخواست سے زمانت آج دائر کی تھی سابق وزیراعظم نے اپنے وکیل بیریسٹر سلمان صفدر کے ذریعے ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی جس میں انہوں نے عدالت سے زمانت پر رہا کرنے کی اصدا کی انہوں نے درخواست میں کہا کہ اس دخواستہ نے بدنیتی پر مبنی مقدمہ درج کیا اور چیرمن پی ٹی آئی کو بدنیتی سے اس منگھڑت مقدمے میں نامزد کیا گیا چودہ ستمبر کو اوفیشل سیکرٹ آئٹ کی خصوصی عدالت نے درخواست سے زمانت مسترد کرتے ہوئے بے ذات کیوں اور استغاستہ کے متعدد ازادات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا یاد رہے کہ اوفیشل سیکرٹ آئٹ کی خصوصی عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست سے زمانت مسترد کر دی تھی جج ابل حسنان ذلکرنین کی جانب سے تحریر کرتا فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ٹاپ سیکرٹ کیس ہے اور عمران خان شاہمود قریشی کے خلاف ناقابل تردید شواہد کیس سے تعلق ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں اور اس ویے سے پھر ان کی زمانت کی درخواست وہ ریجیکٹ ہو گئی تھی اب آجیں اس سینئر انکر پرسن کے حوالے سے جن کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ نوکری سے برخواست کر دیا گیا ہے وہ ہیں حارون رشید صاحب جو سنو ٹی وی کے اوپر کام کرتے تھے ان کے بارے میں یہ خبر آئی ہے ایک تو پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے میں وہ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا اٹک میں بارش موسلا دھار ہے کوٹری کی چھت ٹین سے بنی ہے اس کا گدہ گیلہ ہے رات بھر کپتان جاتا رہا ہاں مگر اس کی روح شاد اور آزاد ہے غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش اذیق نفس برک سے کرتے ہیں روشن شمائے ماتم خانہ ہم شمائے ماتم خانہ ہم قیدی تو ہم ہیں اپنے محفوظ گھروں میں لاچار اور ویبس تو یہ حرون ورشید صاحب نے جو ہے یہ ساتھ شیئر بھی لکھا تھا اچھا جی اب انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا پروگرام موتل ہونے پر تفسریں جاری ہیں یعنی کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا پروگرام جو ہے موتل ہو گیا ہے موترمہ سمینہ پاشا کا بالخصوص شکر گزار ہوں عرض یہ ہے کہ میرے ادارے نے میری حفاظت کرنے کی پوری کوشش کی کوئی شکایت مجھے ان سے نہیں ہے یعنی سنو ٹی وی کی یہ بات کر رہے ہیں پچپن برس کی انکس کھیل چکا عرضو ہے کہ عمرہ کرنے جاؤں اور اس بے سمر کام کو اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر بات کہہ دوں تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ میڈیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور ان کا پروگرام جو ہے وہ بند کر دیا گیا اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ حرون رشید صاحب جو ہے وہ جو پہلے پروگرام کرتے تھے ان کے پہلے پروگرام کا فارمیٹ اور ٹائم دونوں پہلے چینج کیے گئے تھے اور یہ مارننگ شو میں صبح کے وقت جو ہے ان کا پروگرام چلنا شروع ہو گیا تھا لیکن اب وہ پروگرام بھی جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور ان کو چینل سے بتایا جا رہا ہے کہ جی فارق کر دیا گیا ہے تو یہ حرون رشید صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ حرون رشید صاحب کافیت تک پرو پی ٹی آئے انیلیسز جو ہے وہ رکھتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ نوکری سے فارق کر دیا گیا ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کسی آنکر کو جو ہے وہ اس طرح فارق کیا گیا عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر اس کے بعد شیوار شریف صاحب کے دور کے اندر اور اب نگرہ حکومت کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ صاحبیوں کو ٹیلویجن سکرین سے جو ہے وہ آفر کیا جا رہا ہے یا نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے جس کی شدید مضمت کی جانی چاہیے اور یہاں پہ جہاں پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں تو ضروری ہے یہ بتانا کہ عمران ریاض خان صاحب بھی جو ہے وہ بھی تک گھر واپس نہیں آئے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ وہ امریکی سفیر کے بارے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں جس کو جرمانہ کر دیا گیا ہے اور سزا دی گئی ہے پاکستان میں امریکہ کے سابق صفیر ریچڈ آلسن کو اخلاقیات سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر تین برس قید اور ترانوے ہزار چار سو ڈالر جرمانے کی سزا سنا دی گئی ہے ریچڈ آلسن نے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے عہدے کا غلط استعمال کرنے کا اطراف کیا تھا آلسن نے پچھلے برس جون میں اطراف جرم کیا کہ انہوں نے تفتیش کاروں کو جھوٹا بیان دیا اور غیر ملکی حکومتوں کے لیے لابنگ سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی بھی کی تھی سماعت کے موقع پر عبدیدہ 63 سالہ سابق صفیر ریچڈ آلسن نے کہا کہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور اس کے سنگین نتائج بھی نکلے ہیں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے امریکی پالیسی سازوں پر اثر انداز ہونے کے لیے قطر حکومت کی اور اپنے غیر سفیر کی حصے سے خدمات انجام دیتے ہوئے ریچڈ آلسن نے ایک پاکستانی امریکی بزنسمنٹ سے بھی فوائد حاصل کیے تھے عدالتی دستاویز میں اس پاکستانی امریکین شہری کو پرسن ون کا نام دیا گیا ہے جبکہ انہیں ریچڈ آلسن نے اس وقت کی اپنی گرل فرنڈ کو پچیس ہزار ڈالر دینے پر عمادہ کیا تاکہ کولمبیا یونیورسٹی میں خاتون کی ٹوشن فیز ادا کی جا سکے ساتھی ملازمت کے سلسل میں سفیر کو فرس کلاس میں لندن کے فضائی سفر کے لئے اٹھارہ ہزار ڈالر بھی دیے گئے تھے اس کے علاوہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک اور مفاد یہ بھی تھا کہ آلسن نے پرسن ایک ہی ماہ پر عراقین کانگریس کو لابی کرنے پر بھی عمادگی کا اظہار کیا تھا تاکہ پاکستان اور مشکوستہ کے ممالک کو اسلحے کی فراہمی کی جا سکے اس پاکستانی امریکن شخص کو دوزار اکیس میں انتخابی مہم کے لئے غیر قانونی طور پر رقم دینے کے الزام میں بارہ برس قید کی سزا سنائی گئی تھی آلسن کو منگل کے روز سزا سنائی جانا تھی جو کہ تین روز کے التواس سے اب یہ سنائی گئی ہے تو یہ جناب رچڈ آلسن کے ساتھ جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق پرویز الہی صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ آج دوبارہ گرفتار کر دیا گیا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایک دن کا جو انٹی کرپشن سیل جو ہے وہ اب پرویز الہی صاحب کو لے کے ابھی تھوڑی دیر پہلے روانہ ہو چکا ہے اور کل لہور کی متعلقہ عدالت میں جو ہے پرویز الہی صاحب کو پیش بھی کیا جائے گا اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی جب سٹارٹ ہوئی ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ نے چودی پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری پر آئی جی اسلامباد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری نے آئی جی اسلامباد ناصر اکبر خان کے خلاف توہین عدالت درخواست سکارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ پرویز الہی کو دسٹرک میجسٹریٹ کے اسلامباد کے نظربندی اکامات پر یکم ستمبر کو گرفتار کیا گیا ہائی کورٹ نے پانچ ستمبر کو نظربندی آرڈر موتل کر کے فوری رہائی کا حکم دیا جسٹس تارک جہانگیری نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ رہائی کے اکامات کی کوپی متعلقہ اداروں کو بھیجوانے کی ہدایت کی گئی ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کے مطابق عدالتی حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے پرویز الہی کو رہا کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا کہ وکیل کے مطابق پریشنر کو پولیس لائنز کے گیٹ سے سی ٹی ڈی حکام نے دوبارہ گرفتار کیا وکیل کے مطابق لہور ہائی کورٹ کے حکامات کی خلاف ورزی میں گرفتاری عمل میں آئی ہے عدالتی فیصلے کے مطابق لہور ہائی کورٹ اسلامباد پولیس اور انتظامیہ کو توہین عدالت درخواست پر نوٹس جاری کر چکی ہے پرویز الہی کے وکیل مطمئن نہیں کر سکے کہ اس عدالت کے آرڈر کی خلاف ورزی کیسے ہوئی لہٰذا آئی جی اسلامباد کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ناقابل سمات قرار دی جاتی ہے اس کے علاوہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپ اس کے جو پتہ نہیں میں اس کو نورہ گشتی کہوں یا صحیح کچھ نہیں کہوں وہ بھی جو ہے وہ جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلمی نون کی جانب سے جو ہے الگ الگ الیکشن لڑنے سے متعلق چیلنج جو ہے وہ قبول کر لیا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعاد رفیق صاحب نے جو ہے وہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا کہ سابق اتحادی حکومت کے سربراہ کا کوسنے اور تانے الیکشن سٹنٹ کے سوا کچھ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی اشرافیہ کو خرید کر ایک صوبہ کنٹرول کرنا کون سی عوامی سیاست ہے سندھ میں ایمکیو ایم جے یو آئے نون لیگ اور دیگر مل کر اچھا الیکشن لڑ سکتے ہیں یہی صورتحال رہی تو الیکشن اپنا اپنا تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بی سی ایو سون یہ قویدہ سعاد رفیق صاحب نے لکھا تھا تو ان کے بیان پہ جو ہے وہ دوبارہ ٹویٹ کیا شرجیل محمد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینے رہنوائیں انہوں نے کہا خوش آمد ہے جناب ہم تیار ہیں تو یہ جناب دونوں کے درمیان جو ہے وہ یہ نوک جو کوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جی الیکشن کمیشن نے ریجسٹرڈ جماعت استقام پاکستان تحریک آئی پی ٹی کی جانب سے استقام پاکستان پارٹی آئی پی پی یعنی جہانگیر ترین والی جو پارٹی ہے اس کے نام پر اعتراض کو مسترد کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ دونوں ناموں میں فرق موجود ہے کمیشن استقام پاکستان پارٹی کے اندراج کا معاملہ قانون کے مطابق آگے بڑھائے گا الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کمیشن کے مشاہدے میں ہے کہ کافی ریجسٹرڈ جماعتوں کے نام میں مماصلت پائی جاتی ہے لیکن ان میں فرق بھی ہے اس میں کہا گیا کہ استقام پاکستان پارٹی کے اندراج اور پارٹی انشان دینے کا معاملہ زیرے التواہ ہے آئی پی ٹی کی جانب سے آئی پی پی کے نام پر اعتراض کو مسترد کیا جاتا ہے یہ جناب اب تک کی اپ ڈیٹ سی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ